السلام علیکم میری ریسپی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ویلکم ٹو ارسیمز کوزین تو آج جو میری ریسپی ہے وہ انتہائی آسان اور دو منٹ میں بننے والی ریسپی ہے یہ عموماً بچوں کو بہت پسندیدہ ہوتی ہے اور چونکہ اس میں چوکلٹ کا یوز ہوتا ہے اور ویسے بھی بچوں کے لنچ بوکس کے لیے یہ بہت بہترین ثابت ہو سکتی ہے بچے ویسے بھی چونکلٹ کے بہت زیادہ شکریم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں ویسے بھی ماں کو یہی تینشن رہتی ہے کہ ہم لوگ بچوں کو کھانے میں دیں جو ان کو اچھا بھی لگے اور جو سوراں ڈیفرنٹ بھی ہو تو اس لئے میں نے آج ایسی ریسپی چوز کی جو فٹا فٹ بن جائے اور دوسری جو ہے کہ مطلب ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتاں بچے بھی اپتا ہے ناروز ہی ایک چیز کھا کے پر ویسے بڑے چھوٹے سب لوگ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اور یہ بنتی بھی بہت دو یا تین منٹ میں بلکہ یہ بہت زیادہ ہی ٹائم ہے بلکہ دو سیکنڈ میں بن جاتی ہے تو انگریڈینٹس جو ہے وہ میں نے صرف بریٹ لی ہے بریٹ ہے میرے پاس دو سینڈوچ بن جائیں گے اور یہ میرے پاس ہے چوکلٹ اگر آپ لوگ کے پاس چیز نہیں ہے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ کوئی بھی چوکلٹ لے لیں اس کو تھوڑا سا ملٹ کر لیں اور ملٹ کر کے اوپر بریٹ کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ میرے پاس چوکلٹ چپس ہیں یہ جو ہے وہ اگر آپ لوگ کے پاس نہ بھی موجود ہوں تو کوئی بات نہیں کوئی چوکلٹ کے پیسیز بغرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو مین چیزیں تھی وہ میں نے بتا دی ہیں تو چلیں ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف جی تو میں نے یہاں پر یہ ایک بریٹ لے لی ہے اس پر اب میں یہ لگاؤں گی چوکلٹ چوکلٹ کی ٹوپنگ کروں گے اس کے اوپر پھر اس کے بعد میں لگاؤں گے اس کے اوپر چوکلٹ چپس اور ویسے اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو میں نے بتا دیا کہ آپ لوگ کے پاس دوسرا حل بھی ہے کوئی بھی چوکلٹ یوز کر سکتے ہیں اور یقین جانئے یہ بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی اور اگر آپ لوگ ان کے لنچ باکس میں دیں گے تو یہ بھی جو ہے وہ بہت اچھی ثابت ہوگی اب میں اس کے اوپر لگاتی ہوں اس کو تھوڑی سی چوکلٹ چوکلٹ لگائیں گے تھوڑی سی زیادہ نہیں لگانی ورنہ وہ سائڈوں سے نکل جائے گی پھر ایسے چیزیں ضائع ہوں گی بس تھوڑی تھوڑی لگانی ہے جس سے جو ہے وہ یہ بریٹ اچھے سے فل ہو جائے جی تو میں نے یہ لگا لی ہے جو گر گئی تھی اس کو میں اچھے سے ساف کر دوں گی سائڈوں سے سفائی کا اچھے سے خیار رکھا کریں کیونکہ کھانے پینے کا بھی انسان کا تب ہی دل کرتا ہے جب انسان ساف ستری چیزیں بنائے گندگی والی چیزیں انسان کو بیسے ہی نہیں مہت پسند ہوتی اس وجہ سے اب میں نے اس کے اوپر لگا لی ہے اس کو بیچے سے اب سپریٹ کروں گے اس کے اوپر ہاں جی تو میں نے اب یہاں پر اس کے اوپر ساری چوکلٹ اچھے سے سپریٹ کر لی ہے اس کے سائڈ پر نہیں لگائیں گے سائڈوں پر ورنہ وہ واہر نکلے گی پھر جو ہے وہ گندہ محسوس ہوگا اب میں اس کو کھولوں گی اس کے اندر سے میں اس کو نکالوں گی اور اس کو تھوڑے تھوڑے ہر جگہ سپریٹ کر دوں گے تاکہ وہ زیادہ کھانے میں بھی مطلب جو ہے وہ بلے نہ لگیں اور جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہر جگہ آئیں اچھے محسوس ہوں گزائی کا اچھا محسوس ہوں ایسے اب ہم لوگ اس کچھ ہے اچھے سے سارے پر سپریٹ کر دیں گے ہاں جی تو میں اب اس کے اوپر یہ سپریٹ کر رہی ہوں اور ساتھ اگر آپ لوگ کو یہ میری ڈیسپیز اچھی لگ رہی ہوں تو آپ لوگ سبسٹرائب ضرور کیجئے گا ہاں جی اب میں اس کے اوپر سارے سپریٹ کر لیا ہیں زیادہ مقدار میں میں نہیں لگائے کیونکہ میں نے پہلے چوکلٹ پر یوز کر لی تھی اور اب جو اگر زیادہ کروں تو وہ ہیوی روز بن جائے گی ہیوی جو ہے وہ بن جائے گی اس وجہ سے میں نے اس کو بس ایسے تیار کر لیا اب اگر آپ لوگ چاہے کہ اس کے اوپر ایک اور لیئر بنانا چاہے تو اس کے اوپر چوکلٹ لگا کے دوبارہ اس کو دوبارہ ٹھیک کر لیا اس کے اوپر لیکن اگر اتنا بنایا جائے تو یہ بلکل ٹھیک بنے گا بچوں کو کھانے میں بھی آسانی ہوگی اور اب اس کو میں کٹ کر کے دکھاؤں گے درمیان سے جی تو یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اب آپ بچوں کو ایسے دیجئے گا تو یہ دیکھیں اندر سے کتنا اچھا فیل ہو رہا ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت اچھا ہوگا بچوں کے لیے تو بہت اچھا ثابت ہوگا کیونکہ وہ لوگ پیسے ہی چوکلٹ کے شوقین ہوتے ہیں تو یہ ریسپی ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگی اور عمومن ماں کو بھی یہی ڈینچ رہتی ہے کہ ہم لوگ بچوں کو اپنے کیا لنچ بوکس میں دیں کیا نہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی جھڑ پر تیار ہونے والی ہے اور اپنے بچوں کو اس کو دیجئے گا اور انجوائے کروائیے گا تو چلیں یہ تھی میری آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ لوگ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر ریسپی اچھی لگی ہوئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری اگلی جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ لوگ کو فوراں مل جائے کریں تو چلیں تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری طرف سے سب کو اللہ حافظ